جب تک آپ ﷺ مکہ میں رہے کہیں پر بھی یہودیوں کا ذکر نہیں آیا لیکن جب آپ ﷺ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہاں پر پہلے سے ہی بہت زیادہ تعداد میں یہودی آباد تھے لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتنے سارے یہودی مدینہ میں آئے کہاں سے یہودیوں کو ایک ہزار سال پہلے سے ہی پتا تھا بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے حضرت موسیٰ ﷺ پر نازل ہونے والی کتاب تورات میں بہت پہلے سے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا اس لئے فلسطین سے آہستہ آہستہ سارے یہودی مدینہ میں آباد ہونے لگے اور خیبر کو اپنا ہیڈکوارٹر بنا لیا یہودی کافی تعداد میں مدینہ آنے لگے تاکہ اس پیغمبر سے مل سکے اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو عربیوں میں پیدا کیا اور جب یہ بات یہودیوں کو پتا چلی تو انہوں نے اس کی نبوت سے انکار کر دیا اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے لیکن تب تک مکہ میں بہت سے لوگ اسلام لا چکے تھے اس کے بعد یہودی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے